جیسے آپ کو خبر دیں جہاں ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی مہنگائی کا جن کابو میں نہیں آسکا روز مرہ کے اشیاء کے ساتھ ادویات بھی نایاب ہو گئی ادویات کی قیمتوں میں تیس سے پچاس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کراچی کی ہول سے میڈیسن مارکٹ سے آگاہ کر رہے ہیں محمد حمزہ کی لانی زندگی بچانے والی گولی ہے مہنگی اور ختم کرنے والی گولی ہے سستی ادویات کی قیمتوں میں ہو شروعہ اضافہ ہو گیا عواموں تاجر ہیں سکت پریشان آئیے جانتے ہیں ادویات کی قیمتوں میں کتنے فیصد تک اضافہ ہوا ہے دس سے پندرہ پرسنٹ تک اضافہ ہو گیا اور یہ غریب پلی بہت مہنگا ہو گیا ہے یہ تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنا فیصد ہو گیا یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کوئی چالیس پرسن بڑھا رہا ہے کوئی اسی پرسن بڑھا رہا ہے کوئی سکسٹی پرسن بڑھا رہا ہے کوئی روک تام نہیں ہے لیف ٹائم میں بڑھنا تو نہیں چاہیے گورنمنٹ کا اگزمشن دینی چاہیے لیف ٹائم میں باقی دوسری عدویات میں جو بہت زیادہ ہے ٹانک وغیرہ ہے آئرن وغیرہ ہے اس میں آپ کریں وہ لوگ اس میں طاقت کیلئے استعمال کرتے ہیں اس میں بڑھائیں پاکستان میں دوائیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بہتر پولیسی مرتب کرے کیمرمن محمد عاطف خان کے ساتھ محمد حمزہ گلانی نیوز ون قراج